ہم در ٹورانٹو سٹوڈیو سے میں ہوں اشفاق احمد اور آپ کے لیے لا رہا ہوں ایک خصوصی پروگرام کہتے ہیں کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی آپ کسی عمر میں بھی کس وقت بھی آپ محنت کرے ایک نہ ایک دن اس کا صلح ضرور ملتا ہے اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو شخصیتیں اس نے اپنی محنت کے بلبوتے پر وہ مقام پایا ہے جو ہر ایک ایکٹر کا ہر ایک فنکار کا جو ہے وہ ایک خواب ہوتا ہے بہت کم عمر میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور سالوں میں نہیں بلکہ دنوں میں وہ مقام پایا جس کا ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان کو وہ مقام ملے آپ جانتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا ان کو پاکستانی ٹی وی چینل پہ بی بی سی پہ وائس آف امریکہ پہ ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے کہ آج کینیڈا میں وہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ایک انڈین چینل پر ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اگر آپ سمجھے نہیں تو میں آپ کو یہ سرپرائز دینا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے نجیوہ فیس نجیوہ فیس پہلے تو آپ کو کینیڈا میں اور پھر حمدر ٹی وی میں والکم کرتے ہیں بہت شکریہ تھنکیو اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو کیا کہتے ہیں کہ نمستے اسلام علیکم انڈ ہیلو انڈیا امید ہے سب ٹھیک ہوں گے مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیشہ سے بولیوٹ کی فلمیں دیکھ رہے ہیں انڈین چینلز دیکھ لیں میں آج انڈین چینل میں جو ہے تو گیسٹ ہوں تو اچھا لگ رہا ہے یہ بتائیں نجیوہ فیس کہ کینڈا آنا ہوا ہمارے لیے بہت احزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ آپ سٹوڈیو میں بیٹی ہیں کیسے لگا یہ ایکسپیرینس آپ نے جو ہے یو کے بھی گئی یا آپ کینڈا بھی آئی یو ایس بھی گئی کیسے رہا یہ ایکسپیرینس اور ٹورنٹو میں چونکہ یہ ہے کہ ابھی میں زیادہ گھومی نہیں ہوں کہیں گئی نہیں ہوں تو لیکن یہ ہے کہ ویدر اور سب کچھ بہت اچھا ہے ابھی اس کے بعد آپ لوگ کی پروگرام سے نکلوں گے تو شاید ابھی اگلے کچھ دنوں میں شاید گھوموں پھروں ٹورنٹو دیکھوں میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج نجیوہ فیس جو میرا ساتھ بیٹی ہیں سٹوڈیو میں میری خوش قسمت ہی ہے کہ آج چھ سال بعد ہم ایک ساتھ پروگرام کہہ رہے ہیں چھ سال پہلے ہم پاکستان میں ایک ٹلیویزن پہ پروگرام کیا کرتے تھے اور آج چھ سال بعد جو ہیں وہ میرے ساتھ یہاں پہ گیسٹ ہیں نجیوہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا نام ماشاءاللہ آپ نے فلموں میں بھی کام کیا آپ نے جو ہیں پشتو ڈراموں میں بھی کام کیا اردو ڈراموں میں بھی کام کیا سب سے پہلے ہم ان کی طرف آئیں گے آج کا جو انٹرویو ہے وہ ہم تھوڑی سی آپ کے ساتھ چٹ چیٹ ہوگی ہماری یہ بتائیں کہ آپ نے کیریئر کا آغاز کب اور کیسے کیا ایز ای چائل سٹار میں نے کیا تھا بچوں کے پروگرام سے میرا پہلا سیریل پشتو کا 2004 میں آیا تھا اور جب پاکستان میں پہلا پشتو چینل آیا تھا خیابر ٹی وی تو ایز ای ہوسٹ میں نے وہیں سے شروع کیا اور بس کیریئر پھر وہیں سے شروع ہوا کس سے متاثر ہو کہ آپ میڈیا میں آئی انٹرٹائنمنٹ کی دنیا میں اشواق وہ بہت چھوٹی تھی جب میں شو بیز میں آئی تھی جیسے بتائے جیل سٹار تو اس وقت تو مجھے پتا ہی نہیں تھا ٹی وی کیا ہے اور کس انسپائر ہونے ہاں لیکن یہ تھا کہ جب جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پشتون فیملی جو ہے وہ بہت کنزرویٹیو ہوتی ہے اب بھی 2016 میں بھی ہماری طرف جو ہے لڑکیوں کو سکول بھیجنے بھی ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو شو بیز میں جانا اور ٹی وی میں کام کرنا بہت مشکل ہے لیکن پھتا نہیں مجھے بچپن سے تھا ٹی وی کے ساتھ کہ ٹی وی میں جاؤں لیکن مجھے ڈرامے کی ساتھ نہیں تھا بالکل بھی شوق مجھے تھا کہ میں نیوز کاسٹر بنوں مطلب نیوز کی طرف آپ کا رجانتہ جیت میں پہلے گئی تھی آوڈیشن دینے نیوز کے لیے لیکن آپ کو اسے ایکٹر کے لیے وہ سیلیکٹ کیا گیا نجیبہ پاکستان سے نجیبہ افغانستان سے ہیں تو وہ جو ہیں وہ ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا بتائیں کہ آپ جو ہیں آپ کا برد کہاں پہ ہیں آپ ریتی کہاں پہ ہیں تو وہ جو ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں جیسے کی زیادہ تر لوگ کو یہ پتہ ہو کہ ایٹیز میں جب ریشن وار میں زیادہ تر افغانی جو ہے وہ مائیگریٹ ہوئے کچھ ایران گئے کچھ دوسرے ملکوں میں بھی گئے تو میری فیملی جو ہے وہ پاکستان مائیگریٹ ہوئی تھی اور میں پیدائش جو ہے وہ پاکستان کے ہے وہیں پہ میں پلی بڑی وہیں پہ ایڈکیشن وہیں پہ زائد سے بات ہے کہ اپنا کیریئر بھی وہیں سے پاکستانی میڈیا سے سٹارٹ کیا اور وہاں پہ جیسے بتائے کہ پشتو کا جو چینل تھا اس پہ فرس ٹائم تو فرس ٹائم میں نے افغانی میڈیا سے جب میں نے کام شروع کیا تھا 2011 میں پروگرام تھا یا ہے who wants to be a millionaire کون بنے گا کروڑ پتی جو انڈیا میں بچن ساب کرتے ہیں تو میں افغانستان سے کرتی ہوں پروگرام ماشاءاللہ بہت فخر کی باتیں یہ بتائیں کہ افغانستان میں آپ نے پروگرام کیا آپ پاکستان میں بھی آپ نے پروگرام کیا آپ میڈیا کی طرف آئی وہاں کے حالات سب کو پتا ہے کہ وہاں پر ایک لڑکی کے لیے یا ایک عورت کے لیے باہر نکلتا ہے اور پھر میڈیا کے فیل میں باہر نکلتا ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے تو آپ کو کیا ان چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ نہیں مجھے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور اب بھی کر رہی ہوں میں کیونکہ ابھی بھی حالات اتنے زیادہ نہیں بدلیں لیکن یہ ہے کہ پہلے سے جیسے کہ میں ہوں کہ دس بارہ سال سے اگر ہم دیکھیں تو کافی فرق پڑا ہے حالات اور واقعہ وہ جو دیکھیں دن بدن لیکن وہی بات ہے کہ افغانستان میں ڈیولپمنٹ اتنی جلدی نہیں آسکتی کیونکہ ابھی بھی وہ وار زون میں ہی ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اتنے بھی حالات خراب نہیں ہے جتنے ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں میڈیا میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی زندگی اس وقت ہوگی نہیں اور اس طرح ہوگا نہیں ہے اس طرح نہیں ہے میں ابھی جب میں اس ٹرپ پہ نہیں کر رہی تھی یوکی کے لیے تو میں کابل سے میں نے ٹرابلنگ کی میں کابل میں تھی ایک افتہ اور حالات معمول کے مطابق تھے لیکن ہاں کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ ہم کراچی کے بارے میں کہا جائے تو جب میں کراچی میں تو میری فیملی کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کیونکہ وہ اسلامباد میں ہوتے ہیں تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ کراچی میں یہ ہو رہا ہے لیکن کراچی کے کچھ علاقے ہیں کہ جہاں پہ تھوڑا سا یہ آپ یہ کہہ لیں کہ حالات خراب ہوں گے لیکن اترے نہیں ہے جتہیں آپ نیوز چینل دیکھتے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ سابقا پریزیڈنٹ جو تھے حامد کردیسا وہ کہتے تھے جب میں کابل سے باہر جاتا ہوں جب نیوز دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کابل ختم ہو گیا ہے ہاں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ پوزیٹیو بات اس لئے کرتی ہوں کیونکہ میں کہتی ہوں کہ دنیا جو ہے وہ امید پہ قائم ہے تو ہم پوزیٹیو بات کریں گے امید رکھیں گے انشاءاللہ اچھا ہوگا بہت ہی خوب اور جس طرح آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا نیوز کے مختلف پروگرامز اور ان کے جو شوز ہوتے ہیں ایک نیڈر اور بے باق وہ جو کہتے ہیں ہم لیڈرز کے لئے استعمال کرتے ہیں نجیوہ جو ہے اس نے کر دکھایا ہے ایسے حالات میں افغانستان میں پاکستان میں ایسے حالات میں جہاں پر عورت کا نکلنا گھر سے باہر نکلنا ایک بہت ہی عیب سمجھا جاتا ہے نجیوہ نے کر دکھایا یہ بتائیں نجیوہ کے پہلا ڈراما کون سلتا روغ لیونی روغ لیونی میں ایک ڈائلاگ تھا جو آپ کا کو ہوسٹ کو ایکسٹر ایکٹر تھا ابھی تک جو ہے مطلب آپ کا سیکنڈ نیم میرے خیال میں زیادہ تر وہ لوگ کے دل روغ زلفتے کنٹرول تھے ہاں دل روغ زلفتے ہاں جو میرے کوئی ایکٹر تھے وہ بولتے تھے مجھے ہاں اور ابھی تک میں جہاں بھی جاتی ہوں جہاں بھی میں بیٹھتی ہوں نجیوہ فیز اگر آپ کہیں تو شاید لوگ کہیں گے سوچ پر پڑھ رہیں گے کون لیکن اگر دل روغ کہیں گے تو دل روغ کے نام سے دل روغ کے نام سے جو ہیں وہ زیادہ جانا جاتا ہے نجیوہ جب پہلے ڈراما آن ائر ہوا ٹی وی پہ آئی آپ جس طرح کے یہ ڈالاگ مشہور ہوا لوگ آپ کو جاننے لگے آپ اسی نام سے جو ہیں بارہ تیرہ سال بعد جو ہیں ابھی بھی آپ کو اسی نام سے جانا جانتا ہے جب آپ باہر نکلی کیسے لگا کیسے ایکسپیرینس تھا اشوہ بہت چھوٹی تھی مجھے اس وقت نے ہی پتا تھا فیم لوگ جانتے ہیں ہاں ایک ایک سائٹمنٹ تھی شاید میں جب یاد کرتی ہوں کہ ہاں شاید لیکن مجھے اتنا نہیں اس وقت کیا کہہ لیں اس کو لاؤبالی تھی اس وقت اتنا زیادہ لیکن اف کورس اچھا لگتا ہے آپ کو اب کہیں سے جا رہے ہوں کوئی آپ کو کہے کہ ہاں فلاں تو تب بہت اچھا لگتا تھا لیکن اتنا زیادہ یاد اس لئے نہیں ہے کیونکہ اس وقت مجھے اتنی اس چیز کی فہم کی اور چیز کی تھی سمجھ یا میں اس وقت دس بارہ سال پہلے آپ نے کریٹ آغاز ہو اور پہلے ہی ڈرامے سے آپ اتنا مشہور ہوئے دس بارہ سال بعد نجیبہ جو ہیں وہ انہوں نے پشتو میڈیا میں تو اپنا نام بنایا ہی اس کے ساتھ اردو ڈرامیز بھی کیے فلمیں بھی کیے اب وہ فہم کیسے لگتا ہے بہت دفعہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن کافی جب آپ فیملی کے ساتھ باہر جاتے ہو آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں رہتی پھر آپ کہتے ہیں کیا ہے یار مطلب پرسنل لائف آپ کی نہیں ہوتی آپ کو تو پتہ ہوگا جیسے میں جاتی ہوں یہاں پہ لوکلس تو نہیں ہوں گے یہاں پہ پاکستانی تو نہیں ہوں گے یہاں پہ افغانی تو نہیں ہوں گے تو یہ پہلے پوچھتی ہوں وہ لوگوں کی محبت ہے نجیوہ جو آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں ایکٹر کی بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ پرسنل لائف ان کی نہیں رہتی ہے میں بہتا کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ ٹی پہ تو ہمیں دیکھا ہوتا ہے نا میک اپ کے ساتھ بنے ٹھنے رہتے ہیں اور عام لائف میں تو کیا کہتا ہوں اس کو میں تو بہت ہی کوئی سمپل سی اور اپنی دنیا میں ہوتی ہے اپنی گیٹ اپ میں ایک ہوتی ہوں تو پھر وہ لوگ اکسے کہتے ہیں یہ ٹی پہ اتنے بہنے سمرے ہوتے ہیں یہ عام لائف میں ایسے ہوں تو اس لئے میں کہتے ہیں کہ جب آپ پرسنل لائف میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ لوگوں میں نہ جائیں یا اگر آپ بنے سمرے نہیں ہیں صحیح صحیح اچھا نجیوہ اب تک کتنے ڈراموں میں تقریباً کام کر چکے ہوں گی یاد نہیں ہے بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن بہت زیادہ بھی ہیں لیکن یاد نہیں ہے آپ کا سب سے پسندید ہے ڈراما پوچھتو جو لینگیج ہے آپ کا سب سے پسندید ہے ڈراما کون سا تھا جس میں آپ نے کام کیا اور آپ کو اچھا لگ ہمارے بہت اچھے رائٹر تھے اللہ بخشے ڈاکٹر محمد پروفیسر ڈاکٹر محمد عظم عظم صاحب ان کا سیریل تھا خاندان جو میرا میرے کیریئر کا دوسرا سیریل تھا تو اس میں ایک شائرہ ہوتی ہوں میں تو وہ مجھے بہت پسند تھا لیکن اس میں میں شاید مجھے لگتا ہے کہ چونکہ اس وقت مجھے ایکٹنگ اور اس چیزوں میں بالکل نہیں تھی تو وہ کریکٹر کاش مجھے دوبارہ اس سر کا کریکٹر میرے پشتوں میں میں کر سکوں اچھا نجیبہ پوچھتو ڈراموں میں آپ کو اتنی شہرت ملی ایک نام ملا اور تو ڈراموں میں جانے کا فیصلہ کیونکہ کیونکہ جب پوچھتو ڈراموں میں نے شروع کیا تھا جب میں آئی تھی تو وہ بس کیا کہلیں اس کو آخری مراحل تھے کیونکہ پشاور میں تھا پی ٹی وی جو پاکستان کا گورمنٹ چینل ہے پی ٹی وی تو پشاور سے یہ تھا کہ وہاں پہ کچھ ڈریکٹر سے جو ریٹائر ہو گئے جو اس طرح کی اچھے رائٹر سے انہوں نے لکھنا بن کر دیا اور جو نئے لوگ تھے وہ اتنے تھے نہیں تو پشتو ڈراما جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا اس کی کوالیٹی بہت خراب ہو گئی تو پاکستان میں جو اردو ڈراما ہے اردو انڈسٹری جو ہے ڈرامے کے حوالے سے وہ بہت اچھی ہے تو اس لئے مجھے اردو ڈراما کرنا پڑا اس کیلئے پھر مجھے ڈرامے کیلئے مجھے کراچی جانا پڑا اچھے یہ جس طرح میں نے پشتو ڈرامے کا پوچھا اردو میں آپ کا پہلا ڈراما کون سا تھا کیا میری عداش بہت کمزور ہے اردو ڈراما میرا کونج کونج میرا تھا زفر میراج نے لکھا ہوا تھا ایور ریڈی کیونکہ ایور ریڈی کے نام سے شاید انڈیا میں بھی کچھ لوگ کیونکہ پاکستان میں انڈین موویز کافی وہ ریلیز کرتی ایور ریڈی ایک کمپنی ہے تو ان کا سیریل تھا کونج نجیبہ باتیں ہوتی رہیں گی بہت سارے سوال ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے اس پہ ہم آپ سے پوچھیں گے اور آپ سے بات کریں گے ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد پھر ملتے ہیں